ہم لاہور آئے ہوئے تھے الیکشن دیکھنے جو ہو رہا تھا کہ کیا اس الیکشن میں ہوگا پنجاب کا موڈ کیا ہے پنجاب کا موڈ آپ نے دیکھ لیا ہے امران خان صاحب نے ایک اوور ویلمنگ میڈارٹی لی ہے بیس میں سے پندرہ سیٹیں وہ لے گئے ہیں چار نون لیڈ کو ملی ہیں ایک انڈیپینڈنٹ کو گو کہ بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی بیس سیٹیں تھی اس میں سے وہ پانچ سیٹیں ہار گئی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ آرگومنٹ دینا ہے تو پھر یہ بھی مانی ہے کہ ان بیس میں سے دس لوگ تو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے اور بعد میں پی ٹی آئی میں گئے تھے تو اگر اس طرح کے پلس مائنس کرنے ہیں تو وہ نہیں ہے لیکن یہ چیز نظر آئی ہے کہ خان صاحب نے یہ سیٹیں جیتی ہیں لیکن مجھے میری خوش قسمتی ہے کہ میں جو لاہور میں جو پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں آہ ان جماعتوں کی سیاست کو سمجھتے ہیں پنجاب میں وہ میرے ساتھ موجود ہیں گوھر بٹ صاحب ہیں عمران شفقت صاحب ہیں امداد سمرو صاحب ہیں تو ان سے میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسے یہ ہوا یہ جسے کہتا ہے نا وہ جھرلو پھرا اور اس کا اب مستقبل کیا ہے کون قیمت ادا کرے گا اس کی اور کس طرح سے یہ قیمت ادا کی جائے گی کیا اس کی سیاسی قیمت ہوگی کیا یہ صرف آہ میاں شہباز شیف صاحب کے صاحبزادے کے ہاتھ سے وزارتیالہ گئی ہے یا آئیے میاں شہباز شیف صاحب بات جائے گی اور ان سے بھی آگے شاید اسلامباد سے نکل کے راولپنڈی تک بھی بات جائے گی جنرل باجوہ تک تو آہ اس پر طرح بات شروع کرتے ہیں بڑھ سب پہلے یہ تو بتائیے کہ یہ ہوا کیا ایک دم سے کیونکہ جو ہماری مجورٹی جن لوگ کو ہم آہ مانتے ہیں کہ وہ الیکٹورل سائنس سمجھتے ہیں آہ مختلف اداروں میں جو الیکشن سیل بھی چلا رہے ہیں وہ تو یہی پریڈک کر رہے تھے گیارہ تیرہ کوئی چودہ کہہ رہا تھا کیا ہوا یہ گیارہ تیرہ 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 یہ ایکشلی ہوا یہ ہے جو اب تھوڑا سا سمجھ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ دیکھیں عمران خان کو پانچ سیٹے میرا اپنا اندازہ تھا کہ پانچ سیٹے عمران خان کی پارٹی لے گے جائے گی اور باقی مسلم لیگ نون لے جائے گی آہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو انڈیپینڈنٹ جیتے تھے دس نہیں وہ گیارہ تھے اور گیارہ جو جیتے تھے وہ تینوں جماعتوں کو شکست دے کے آئے تھے کہ پس پارٹی کو نون لیگ کو تحریک انصاف کو اب ان کو دو کی تو حمایت حاصل تھی پلس ان کے اپنے ووٹس تھے تو لہٰذا یہ ایک گمان تھا کہ جناب وہ تو جیت جائیں گے پی ٹی کو تو پہلے ہر آکے آئے ہوئے ہیں لیکن جو مہنگائی کا فیکٹر آیا ہے نا سر اس نے آہ مطلب سار ہی آن دیتا کے سنوں ٹھیک ہے وہ میر نہیں کر سکی مسلم لیگ نون بھی اور ہم لوگ بھی نہیں کر سکے نکامی کا یا اپنے ایک غلط اندازے کا اطراف کرنا چاہیے تو وہ ہم میر نہیں کر سکے نون لگ بھی نہیں کر سکی پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ جہاں پر یہ لوگ موجود تھے وہاں پر آپ دیکھیں کہ سات نشستیں ایسی تھیں جس میں مسلم لیگ نون کے امیدواری نہیں تھے دو زار اٹھارہ تیرہ میں تھے اب وہ جو تیرہ ہلکے تھے نا ان تیرہ ہلکوں میں جو پچھلی دفعہ امیدوار تھے ان کو پارٹیز جو ہیں ان کی یعنی مسلم لیگ نون ان کو یہ سمجھانے میں ناکام رہی کیسی وعدہ کیتا ہے دینے پینے ہیں تاڑی مربانی حالات بڑے نازک ہیں اور بات نازک مرحلے میں آئے تو احساس کریں لیکن جو ہوتی ہلکے کی سیاست کرنے والے لوگ سر وہ نہیں یہ بات سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں سر جو مرضی ہو جائے پنجاب کی ویسے بھی آپ جانتے ہیں یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ آہ کوڑے جیڑے نا شرمانوں نا اثرے ان دنے طاقت ہوئے نا ہوئے ہکدہ زور لادنہ پھڑکے ٹھیک ہے تو اوہ ہکدہ زور لادنہ پھڑکے اور پارٹی کو یہ باور کروا دیا کہ نہیں بہو انجنی چلے گا اور پارٹی کا جو تھا اپنا ورکر بصال لاہور کی بات کرتے ہیں لاہور میں ایک جگہ کے اوپر صرف آہ مسلم جی نون جیتی ہے یہاں پر پچھلی دفعہ وہ نہیں جیتی تھی کھوکر سا والی وہ نہیں جیتی تھی وہاں پر سب سے کم ترن اوٹ رہا ہے اگر آپ نوٹ کریں چاروں حلقوں میں سے سب سے کم ترن اوٹ وہاں پر تھا وہاں پر نون لگ جیتی ہے اب دو ہزارہ کہ اگر وہاں پر بھی ترن اوٹ اوپر جاتا تو پاس چلتا چوتھا برج بھی گیا تھا جی ایکجیکٹلی اب آپ یہ دیکھیں اس میں ایک اور چیز تھی جس کو کسی نے بھی میئر نہیں کیا دو ہزار اٹھارہ کا جو ووٹر تھا وہ جو ہے وہ اسی کی لسٹ کے اوپر انتخابات ہوئے ہیں یہ یہ کلیم کر رہے ہیں جو ہے نا تیری الیکشن کمیشن والے لیکن سر دو ہزار اٹھارہ میں جو بچہ تھا نا مطلب ہے کہ پندرہ سولہ سال تھا سر وہ اب اس وقت بیس بائیس سال کا ہو گیا رہا ہے سولہ سال والا بیس سال کا تو ہو گیا بلکہ ٹھیک ہے وہ بیس سال والا جو ہے نا وہ زیادہ اگریسیولی کمپین چلا سکتا ہے جس کو بھی پسند کرتا ہے اس کے پاس اب ذرا تھوڑی چی گھر میں ازادی آگئی بھی ہے نا اور وہ جتنی ایج ہے نا یہ ولی اس میں اگر میں کہوں کہ سیونٹی پرسنٹ کم از کم وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ریبلز ایج ہے اس میں اس نے کما کے کچھ نہیں کھانا اس نے اپنے باپ کے ماں کے پیسو پہ زندہ رہنا ہے اور اسے برا لگتا ہے ہر وہ آدمی جو اس تو زیادہ تیز میں اٹھ سکل بھی چلا رہے ہوں تھا ٹھیک ہے تو یہ ریبلز ایج ہے اس کا فائدہ جو ہے نا وہ تریکی انصاف کو ہے مہنگائی پلس نونلک اپنا اور یہ تیسرا فیکٹر جی تھا وہ یہ تھا یہ تھا عمران بھئی آپ بھی کیا سمجھتے ہیں یہی تین فیکٹرز تھے یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی تھے کہاں پہ ہم سب لوگ جسے کہتے ہیں وہ فورس ہی نہ کر سکے کہ عمران خان اتنی تیز اندھی چلانے والے ہیں وہ کیا ہوا آپ کیا سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا کیا اس کو کہنا چاہیے کہ آہ ویسے ایک وہ محاورہ نا کہ کامیابی کے کئی باپ ہوتے ہیں اور جو ناکامی ہوتی ہے وہ یہ تیم ہوتی ہے تو اب یہ جو ناکامی ہے اب ہر بندہ نا ایک نمی فلوسفی لیا کہے گا کہ ایس ویسے تو اے ایس ویسے تو اے ایس ویسے تو اے مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر کہ یہ جو مسلمی نون نے بروقت درست فیصلے نہیں کیے مثال کے طور پر آہ اب یہ لگتا ہے پہلے بھی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ آپ نے نصف جاویز صاحب کا ذکر کیا تھا وہ اس طرح کے کئی اور لوگ ہیں جن میں ہمارے مطیع الرحمان مطیع اللہ جان صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہیں آہ کہ جی کے آہ مطلب یہ کہ اے ضرورت کسی ہے ہم چوپن لی وہ بلا جو آہ امران کا بیا کاٹنے کی آپ کو کہ ضرورت کی اور کال حبیب اکرم صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جی کہ جو فصل یا جو بیچ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا نواز شبن بیا تھا اور وہ فصل جو کاٹی ہے وہ امران حان نے کاٹی ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی بڑے بڑے غلط غلط فیصلے ہیں کہ کہاں سے آپ شروع ہوئے تھے کہ ووٹ کو عزت دو مہنگائی پہ رکے اور جناب اور 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 پھر اسٹیبلشمنٹ کو عزت دو عزت دو اس پر آ کے بعد ختم ہوئی یہ جو انہوں نے جو ہیں شباز شنیف صاحب انہوں نے جو آئی ایس آئی کو وہ ویٹنگ والا جو دیا ہے اختیار تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو عزت دے رہے تھے نا یا تو یہ والا اب میں اکثر یہ بات کہا کرتا تھا اپنے وی لاغز میں بھی اور دوستوں کے درمیان بھی اگر یہ آپ مجھے دے دیں آپ کا بازوں نے تھک جائے گا تو وہ یہ تھا کہ جو نواز شریف صاحب نے جو بیانیاں دیا ہے وہ لیڈر پیچھے رہ گیا ہے نواز شریف صاحب آپ دیکھیں کہ ان پہ پابندی ہے بیسے ان انہوں نے کیسی حکومت ہے کہ ان پر چلے واپس تو نہیں آسکتے آپ کو جیل جانا پڑے گا میاں صاحب بیمار ہیں جیل نہیں جا سکتے اوکے چلیں سمجھ میں آتی ہے بات لیکن کیا وہ تقریر بھی نہیں کر سکتے ابھی امداد صبرو صاحب نے یہ والی بات اوپر ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ وہ کسی جلسے میں بولے بالکل نہیں بولے ٹھیک ہے اب بلکہ انہوں نے امران کون کو اس طرح سے ایک فری ہینڈ دیا اور یہ کمپین کرو اور یہ کیا تھا یہ وہ پیکج تھا یہ وہ ڈیل تھی جو شباز شریف صاحب نے کی ہوئی ہے کہ جی یہ جو لندن گئے تھے نا اگر آپ کو یاد ہو حکومت سلانے سے پہلے جب بڑا زور تھا کہ یار کہ الیکشن کال ہو جائیں گے وہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو وہاں پر بھی اطلاعات ہیں کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ یار شباز صاحب کے نا گند چکو انہوں الیکشن کرا لو تسی مطلب لیکن اوہ نہیں پائن اے ہو جائے گا اے ہو جائے گا اس طرح کی وہاں پر باتیں تھی تو نواز شریف صاحب کے اگر ہم پاؤں میں جا کے دیکھیں میری مجھے کوئی ہمدر دی نہیں نواز شریف صاحب سے میں چونکہ گھر کا بڑا بیٹا ہوں تو میں وہ جو ہے نا یہ ان میں سے ہے نو یہ پرابلم ہے تھوڑا جائے بڑھاتے نہیں ہیں لیکن جائنٹ فیملی سسٹم کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو یہ جو شریف فیملی کی جو جائنٹ فیملی ہے نا یہ اس کے جو گھر کے نا وہ اٹھ کھڑکا ساس بھی کبھی بہو تھی اس نے ملکہ بڑا گھر کر دیا اگر اس کو تھوڑا سا سادہ کریں وہ پائن دی خواہش بچارہ دیکھیں نا وہ اس کو کہنے والے روز آ کے دنے کہ تسینا نا وشباز صاحب نا سڑک بنے تھے نا ووٹ پہ ٹھیک ہے جی اب وشباز صاحب اب کہتے ہیں کھل کے کہتے ہیں او چرانے میں چپی منو چرانے میں دے پچھے لگے نہیں کہ جناب تسی زریعتم بن جو تو زریعتم تو پائن انہوں نے تسی نا پنگل ہو تسی نا حیل تو ہوئی گئے ہو دیکھو انہوں نے سکون کرو منو ذرا معاملہ صدی کرن دے ہو دیکھو میں تانبار بھی کڑے ہے یہ کیتا ہے وہ کیتا ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ خوف کا شکار رہے کہ اے عمران خان جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے او پائن جب آپ خوف زیادہ ہوں گے چھپیں گے تو پھر تو موت سامنے کھڑی ہوگی نا آپ کے اے کبوتروں کو کھاں بند نہیں کری دیا تو انہوں نے آنکھیں بند کی نا صرف گورنمنٹ اب گورنمنٹ وہ ڈی جی ایس پی آر بچارہ کہتا رہا جنرل صاحب کے اوپا ہے نا یہ حکومت وقت کا کام ہوتا ہے اگر کوئی فوج کو اسٹیبلشمنٹ کو آپ کی اس طرح کے معامل سینسٹیو ایریاز میں جا کے کوئی عمل دخل کرتا ہے تو حکومت وقت دیکھیں ہم کہاں کہاں پہ جا کے کرتے بریں یہ اشارہ تھا شباز شریف صاحب جلے نے وہ چونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں فوج کی طرح سے اشارہ تھا کہ ہم آپ کو گو اہیڈ دے رہے ہیں جو ہمارے خلاف بول رہے ہیں ان کو کرو اچھا اب میں یہ نہیں کر رہا یہ کرنا چاہیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ غلطیاں کہاں کہاں پہ ہوئیں کیونکہ عمران خان صاحب نے تو کوئی دھید لیاز نہیں کیا کسی چیز کا بھی نہیں کیا انہوں نے کہا کہ جی کہ انہوں نے پاکستان کی فوج کو میں مطلب ایک طرح سے انہوں نے غدار ٹھہرا دیا کہ جن کا کام تھا میر جعفر ہے میر صادق ہیں جن کا کام تھا سازش روکنے کا انہوں نے سازش نہیں روکی دے پھر سازش نہیں روکی تو یا تو وہ ان کے ساتھ ملے ہوں میں اگر ساتھ ملے تو غدار ہیں اگر ساتھ نہیں ملے تو پھر ناہل ہیں تو دونوں اس طرح کی بات کرنے ان کا میسیج پک کیا وہ پھر گالیاں دیتا رہا سوچل میڈیا پر بھی بینر لے کے ادھر بھی جی کہ کتنی پاکستان میں اس میں کوئی ہاں اس میں کوئی دو آرہ نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کا اسٹیبلشمنٹ کا ایک پولیٹیکل رول ہے اب اگر وہ نہیں رول پلے کر رہے وہ کہہ رہے ہیں تو ہم وہ بھی ایک پولیٹیکل ہی ہے ہاں یوں بھی کہہ لیں ہم مان جاتے ہیں اس بات کو لیکن میں تھوڑا سا زیادہ وقت لے رہا ہوں میں کہتا ہوں میری بات کمپلیٹ ہو جائے چاہ تو اب یعنی کہ جو فوج کا ایک رول تو ہے اور اس رول کو سب سے زیادہ جو بے نکاب کیا وہ ایک پنجابی لیڈر نے کیا تھا جس کا نام تھا نواز شریف اچھا وہ کر کے تھے پینچوں پہ کر کے پیچھوں تو پھر اے قیمت دینی پہے گی اور اس وقت میں ان دوستوں سے کل سے کہہ رہا ہوں ہو سکتا یہ بات غلط ہو اس وقت ایک ہاؤس ان آرڈر ہو چکا ہے جس میں آرڈر جو ہے وہ آٹ آرڈر ہو گیا ہوا تھا اور وہ ہاؤس پنڈی کا ہے یہ کل کے واقعے کے بعد کہ وہ جو نکے نکے بچے کل کہہ رہے سی نا کہ جی کہ گیتا ہے گیتا ہے گیتا ہے گیتا چور لے آکھے بعد تھے یہ کر دیا وہ کر دیا وہ اللہور میں ایک ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں کہا گیا تھا کہ جی کہ وہ دوبارہ آ جائے گا نو پرابلم تو سی ٹینشن نہ لو ہوں ہم رابطے میں ہیں تو سی تو وہ وہ ہاؤس ان آرڈر ہے بھا یہ کہنے سے آرہا تھا اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ فیکٹرز جو گوھر بچ صاحب نے بیان کیے امنان شفق صاحب نے بیان کیے کیا آپ کو بھی لگتا ہے صرف یہی فیکٹر ہیں یا اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں جنہوں نے یہ ساری گیم بدلی اور جسے کہتے ہیں نون کو ایک جسے کہتے ہیں رگڑا شاید بہت بہت ہی مائل لفظ ہے جو نون کے ساتھ ہوا دولائی ہوئی ہے اور دھوی پٹکا دھوی پٹکا کہتے ہیں وہ ایسا اصل میں اپریل سے یہ حکومت میں اور حکومت میں نہیں بھی ہے جو ان دونوں نے بات کی نا آپ کو حکومت مل گئی آپ فیصلے کریں اور میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ سوا سال کی حکومت ہے تو جو فیصلے پانچ سال کی حکومت نے ایک ہفتے میں کرنے آپ نے ایک گھنٹے میں کرنے وہ ٹھیک ہے وہ ادھر دیکھ رہا ہے وہ ادھر دیکھ رہا ہے وہ ادھر دیکھ رہا ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ دے دندناتے پھرے بھائی آپ تو اگریسیولی فیصلے لے نا ابھی تک جو ان دونوں کی باتوں میں آگے بڑھا رہوں کہ اختلاف حالہ اس میں نہیں یہ نپتہ ابھی تک آپ دیکھیں مرکز کی ستا پر دیکھ لیں صوبوں میں گورنن نہیں لگا ہے کیوں نہیں لگا رہے بھائی ایک آپ کو میسیج جاتا ہے نا نیچے تک ٹریول کرتا ہے کہ یہ پولٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ کتنی کی سٹرونگ ہے اس کے مقابلے میں عمران خان صاحب گیارہ دس اپریل کو ان کی حکومت جانی تھی نو اپریل کو گئی دس اپریل کو اور گیارہ سے شہباز شریف صاحب آئے انہوں نے مارچ سے تحریک شروع کر دی اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ستائیس ستائیس مارچ سے پہلے دروزانہ آ کر خطاب کرتے تھے نا قوم کو ٹھیک آپ نے گورنرس نہیں لگا ہے گورنر نہیں لگا ہے صوبوں میں اچھا چلیں پنجاب میں آپ کی قابلہ نہیں ہے آج بھی حکومت ختم ہوگی قابلہ نہیں ہے حکومت ابھی ختم ہونی ہے ظاہرہ باعث کو ہوگی آج بھی قابلہ نہیں ہے کسی کو سوائے آہ بڑسا ملک احمد اور عطا تارڑ اور خواجہ آہ سلمان جن میں سے دو ریزائن کر گئے الیکشن سے پہلے تو ان کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں پورٹفولیو کس کے پاس ہے تو اچھا ایک اور چیز وہ یہ ابھی میں جب یہ ان کا اجلاس نونلی کا شروع ہونا تھا جب ہمیں بات کر رہے جو شعباز شریف اور نواز شریف نے رنزر سے اس کو جوائن کرنا تھا اس اجلاس سے پہلے میں نے کچھ نونلی کے کچھ دوستوں سے بات کی تو وہ میری رائے تھی وہ اس سے اتفاق کر رہے تھے کہ ہم نے جو ہمارے ناراضر وہاں پر امیدوار تھے ان کو منانے کیلئے ہم نے سنجیدہ کوشش نہیں کی ہم ان کے ڈیروں پر چل کر نہیں گیا ہم لوگ میرا خیال ہے زیادہ دردہاتی بیک گراؤنڈ ہے شہری ایون ڈیرے داری جو ہوتی ہے ایک بندہ اگر الیکشن لڑتا ہے اس کے اوپر اس کا مخالف لاکر آپ بٹھائیں گے جو کل کو اس کو ہراکے گیا تھا اور اس نے اس کے خلاف پرچے کروائے ہوئے تھے تو اس کی عزت کہاں بچے گی اس کی عزت دینے کا طریقہ یہ تھا کہ ان کے ڈیرے پر جاتے ان کے سارے سپورٹرز کو بلاتے اور جس کو آپ ٹکٹ دے رہے ہو اس کو وہاں جا کر اس کے نیچے بٹھاتے ہیں تو یہ جو سب سے بڑی خانمی تھی کہ ان لوگوں کو لے کر نہیں چلیں جلسے میں جا کر تقریر کر لی ون ایٹی ایش میں بلالیا شہباز شریف نے ملاقات کر لی شہزادہ حمزہ شہباز نے ملاقات کر لی اس طرح لوگوں کے جو دل رخمی ہوتے ہیں نا وہ ان کو بیسیکلی عمران خان صاحب تو جیتے ہیں لیکن یہ مسلم بھی نون شوق سے آ رہی ہے الیکشن شوق سے کوئی ایسی حکمت عملی انتخابات میں انہوں نے یہ کہتے رہے ہم جیت رہے ہلکوں میں ہم کا ووٹر بھی بہت متحرک رہا لیکن جو ان کا الیکٹیبل تھا جو وہاں پر پہلے ان کے لیے الیکشن لڑتا تھا اس کو یہ نہیں منا سکے مہنگائی نظر مارنا ہی تھا اس نے بھی مارا لیکن اصل چیز جو ہے وہ فیصلے کی فیصلہ سازی کی قوت ایک اور آپ کو میں مثال دے رہا ہوں سر آپ کے آپ سب سے بڑا سکت بہران آپ کے لیے تھا معاشی سیاسی ادم استحقام سے آپ بہت حد تک نکل گئے اچھا جب معاشی بہران آپ حل کرنے چلے تو آپ نے نئی بحث چھیڑ دی کہ جی مفتا اسماعیل نے رہنا ہے یا ایساگڈار نے رہنا ہے شاید خاقان عبازی ہمیشہ شباشر کے گوڑے گٹوں میں بیٹھے رہتے انہوں نے مفتا کا جھنڈا اٹھایا ادھر خواجہ عاصف صاحب وہ بھی بیٹھے رہتے انہوں نے جھنڈا اٹھایا اپنا انہوں نے مفتا کی اٹھایا خواجہ سعاد رفیق صاحب انہوں نے دار کا اٹھا دیا یار اس طرح کی حکومت اور نواز شریف صاحب کا عالم یہ ہے کہ میاں صاحب چپ کر کے بیٹھے گئے سر سپاٹے پہ گئے گئے تھے پچھلے گئے ان کی بی ڈی ایم کے دوران بھی کرتے رہے مجھے اب ایک نئی چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سارا ملبانہ مسلم لیگ نون چھواز شریف پہ ڈالنے جا رہی ہے عمران صاحب کی بات سے میں جز بھی اختلاف کرتا ہوں دیکھیں نواز شریف صاحب کی بے شک جوائنٹ فیملی سسٹم نواز شریف صاحب کی مرضی کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا تھا اور نواز شریف صاحب یعنی حکومت نہیں جا سکتی تھی عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے بہت قریبی جو مشیر ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ تو اپنا خورم دستگیر تو بہت بعد میں ٹی وی پر آئے نا انہوں نے کہا کہ جی وہ آ جاتا اپنا عمران خان صاحب اگر نومبر تک کنٹینیو کرتا فیضمیت صاحب کو لگا دیتا اور اس کے بعد پھر ہماری تو ہمارے لئے جیلے اور نائلیاں تھی تو اس خوف سے کیا تو نواز شریف صاحب صاحب ذمہ دار ہیں اچھا اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب کو کھلا فری اینڈ دے دو نا یار کہ کر لو کام فری ادھر سے بانک کھیچا بھی ہوا ہے ان کو اور پھر یعنی گھر کا ان کا اصل اصل چیز جو ہے ان کے گھر کی لڑائی جو ہے نا وہ ان کو لے ڈوبی ہے پارٹی کی لڑائی تو بعد میں آتی ہے ان کے گھر کے اندر کی لڑائی جو ہے وہ لے ڈوبی ہے ان کو اچھا امداد صورت صاحب نے کبھی آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو لوگ تھے اپنے جو ناراض لوگ تھے جو آوٹسائیڈرز کو ٹکٹ دینے کی وجہ سے تھے ان کو منانے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ ان کو مناتے ہیں اب تھوڑا ایک ایک سنسٹیو معاملہ ہے اس پہ اگر میں پوچھ سکوں آہ آپ کو بٹ سب کیا لگتا ہے کہ یہ جس قسم کا اب عمران خان صاحب نے کم بیک کیا ہے آہ میری نظر میں سویلین سپریمیسی نہیں یہ عمران سپریمیسی کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے اب پہلے شباز شریف صاحب جائیں گے یا جنرل کمرزد باجوا جائیں گے گو کہ نومبر میں تقوی ہیں نومبر سے پہلے بھی جا سکتے ہیں نومبر میں جا سکتے ہیں تو کیا ان کے نومبر کے بعد تک شباز شریف ہوں گے یا ان سے پہلے چلے جائیں گے یا یہ دونوں میں سے کوئی ایک نومبر سے بھی پہلے چلا جائے گا کیا ہوگا کہ آپ کو ایسا کوئی سینریو نظر آتا ہے صاحب بات یہ ہے کہ جو حالات اس وقت بن رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ایک ہاؤس ان آرڈر ہو گیا ہے اب وہاں پر آرڈر چلانے والا نیا آأے گا سر ٹھیک ہے اور وہ اس کا آرڈر اب کوئی نہیں مانے گا اب نیا آرڈر آئے گا ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو جو نیا آرڈر والا آئے گا وہ نومبر میں آئے گا نہیں وہ پہلے بھی آسکتا پہلے بھی آن آنونس ہو سکتا ہے نا آنونس ہو سکتا کوئی ایک پہلے جا رہا ہیں یہ ایک ایک اپشن یہ ہے جو ظاہر ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے انسٹیٹوشن کا اپنا ایک دسپلن ہے آپ کے انسٹیٹوشن کا دسپلن ویڈن انسٹیٹوشن ہے سر ٹھیک ہے لیکن جب آپ پولٹیکل معاملات آپ کے ساتھ نتی ہوں سچے ہیں جھوٹے ہیں آپ جو بھی ان کو کہہ لیں آپ کچھ لوگ مانتے ہیں نہیں جی انہوں نے کچھ تعلق واسطہ نہیں کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تعلق واسطہ ہے ٹھیک ہے یہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پی ٹی آئی یہ سارے صحافی بھی اس طرح کی باتیں کرتے وہ آپ کا جو بھی ہے لیکن آپ کے ساتھ نتی ضرور ہے تو اس کا پریشر آئے گا سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے پریشر سے باہر رہیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو اب کچھ دوست ہیں جو یہ مشورہ دے رہے ہیں مسلم لیگ نون کو بھی اور صحافی دوست بھی ہیں اور ظاہر ان کی پارٹی میں یہ بڑی بحث ہے اس وقت کہ ہمیں فوری طور پر الیکشنز کی طرف جانا چاہیے فوری طور پر الیکشنز کی طرف نہیں جانا چاہیے یہ بحث جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ بہت بڑی گلتی کرے گی کہ اگر وہ اس جڑی بلے دبا آ چلی گی نا عمران خاندی ایک سو چالی میل فیک انٹا دی رفتار نیری جڑی آ رہی ہے اس میں اگر وہ اپنے آپ کو سڑک پر لاکھ کھڑا کر لیں گے یہ بہت بڑی گلتی کرے گی ان کو اس کو بقیدہ طور پر جو ہے نا اے اگوں ملپ پینا چیزہ اڑکے یہ نہیں پڑ رہے جو سمرو صاحب نے بات کی انہوں نے بات کی درست ہے اب آپ ایک اس چیز سے اندازہ لگائیں چھوٹی سی ایک بات ہے یار کہ آپ جو ہے مطلب آڈر کر رہے ہیں چھوٹی سی ٹرانسور کا آڈر ہے میں وٹنس ہوں ٹھیک ہے وہ ٹرانسور نہیں ہو رہی اتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے اتنی بھی اتھارٹی آپ نے اپنے منسٹر کو نہیں دی رہی میں منسٹر کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے سی ایم یا پی ایم کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے وہ پوچھتے ہیں کرتے ہیں سمری جائے گی سمری آئے گی اس طرح میں ایک ریٹی ٹرانسور ہے یار ٹھیک ہے سو یہ چیزیں ہیں اور اس طرح سے پھر چیزیں نہیں چلتی ہیں ہاں اب ظاہر ہے بائیس طریقہ ان کے پاس وہ آ گیا ایک اپنا آہ نمبر گیم تو ظاہر ہے پرویز لے کے حق میں ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ کوئی باؤنسر شاہنسر کرائیں کوئی یہ پاکستان کی سیاست ناممکنات کی سیاست پائن ہونتے ہیں یہاں پہ ممکنات علی گال نہیں رہ گئی ہے ناممکنات میں بھی چلی گئی گال ہونتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈل گورنمنٹ جو ہے نا اس کو پہنے پیراندے پار پانا رہے گا اگر نہیں ڈالیں گے نا شہباز شریف صاحب جیل میں چلے جائیں گے حمدہ صاحب جیل میں چلے جائیں گے زرزاری صاحب جو وہ عمران خان صاحب کا اجنڈا ہے وہ اس پہ عمل کریں گے پاکستان کہاں جائے گا یہ اصل ایشو ہے کیونکہ پاکستان کے پاس صرف سوا مہینے کے ریزارفز رہ گئے ہیں ٹھیک ہے اور وہ سوا مہینے کے ریزارفز جانا سر او پائنے انہوں نگران دور دے بیچے انہوں نے اینج نکلنا ہے جدہ حساب کوئی نہیں اور پھر آپ کے پاس تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے الیکشن کروانے کا اس دران میں آپ کے ساتھ کوئی مالیتی ادارہ ڈیل نہیں کرتا اور عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ ان کے اوپر چائنہ ٹرسٹ نہیں کرتا ان کے اوپر امریکہ نہیں کرتا سعودی ہیں دیتے کڑی ہیں بیج کے کھا گیا نا پائی ٹھیک ہے ایران ایران ٹرسٹ نہیں کرتا جو ریجن کے لوگ ہیں جو اوورال ہیں وہ سر کوئی ٹرسٹ نہیں کرتا ہاں پٹن شاید کرتا ہوئے پر اتھے بھی کریسی سے بہت زیادہ ان کے اگر آپ دیکھیں نا فارن کرنسی ریزروز جو ہیں تو وہ بھی میوس کن حد تک نیچے آئے ہیں جنگ کی وجہ سے تو معاملات جو ہے نا وہ پاکستان کا سارا ہے نہ نواز شریف کا مسئلہ ہے نہ یہ بھائی صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کی اگر جائیں گے دوہزار تئیس تک اچھے میں نیب تو یہ لگا نہیں پا رہے ہیں یار مطلب سوچیں کہ کوئی کوئی فیصلہ کرے نا آگے آگے چلے حکومت کریں حکومند ہی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے نوکری کر رہے ہیں یا آشا عمران بھئی آپ کی کیا اپینین ہوگی پہلے شہباز شریف صاحب آپ جائیں گے یا جنرل کمر جوید باجواز صاحب کوئی پیجن والے تھے آپ کئی چلے گئے نکار جی جی اے تو سی دیکھو نا انہوں مطلب خان صاحب ہاں جی پانچویں پرائیم نیسٹر خان صاحب بھیج سکتے تھے نا خان صاحب کا ان کے ساتھ اختلاف ہو اب تو کوئی وہ ڈھکی چپی بات نہیں رہ گی اور پھر یہ جتنا غصہ خان صاحب نے نکالا ہے وہ پاکستان کی فوج کے اوپر نہیں نکالا وہ جنرل کمر جعوید باجواز کے اوپر نکالا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ جنرل کمر جعوید باجواز صاحب نے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو سارا جو کچھ ہو ہے یہ ان کی باعزت واپسی کا ایک 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 وہ ہے ایک ایک پلان ہوتا ہے نا ایک وہ وہ والا لگ رہا ہے لیکن سر جی یہ گورنمنٹ ہے لیگل گورنمنٹ ہے یہ ڈیجورو ہے ڈیجورو ہی کہند ہے نا ڈیفیکٹو تو نہیں نا ڈیجورو ہے نا ڈیفیکٹو تو یہاں پر رول کرتا ہے ہاں ڈیفیکٹو رول ہوں کہ فیر پلے ہو لیکن پاکستان کیا دنیا بھر کی کسی بھی سیاست میں فیر پلے نہیں ہوتا بلکہ ٹھیک ہے یہ جس طرح باٹ صاحب نے کہا نا ممکن آت کو ممکن بنانا تو اب تو وہی ہیں تو میں مجھے عمران خان صاحب کی صورت میں جو نظر آ رہا ہے نا وہ تو میں بتا چکا ہوں کہ وہ ایک فاشزم نیازیزم اور ایک بہت بڑا فساد آتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن لوگوں نے فیصلہ کری لیے تو دو راستے ہیں کہ پھر لوگانوں کو کہ جی کہ انجائے کرو لیکن دا انجائے فیس دا میوزک نا ٹھیک ہے لیکن ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بیس سلکوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس میں بھی کوئی کنیا سیٹا گیا ہے پاہ انہ سولہ کے پندرہ پندرہ ٹھیک ہے جی تو پندرہ سیٹوں کا مطلب یہ کہ یہ ملک کا فیصلہ نہیں ہے اور اس میں بھی کوئی بڑے برج نہیں اٹھے بڑے برجوں کا الیکشن ابھی ایک منٹ بڑے صاحب ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے پولٹیکلی اگر وہ پلیئر ہے زرداری نواز شریف برحال اس سیاست کے مولانا فضل الرمان پلیئر ہیں لیکن میں اس کے باوجود ذاتی طور پر تو نہیں چاہتا کہ یہ کوئی گند ہو اس طرح کا لیکن within the limits جو ہے وہ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی party is not over party تو ابھی شروع ہوئی ہے اچھا یہ یہ ایک چیز میں تھوڑے سی بتا دوں وہ جو نون لیگ والے ہیں نا انہوں نے ہمارے دوسر زمان بھونڈ انہوں نے اس کا ایک حساب لگایا اور وہ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا پڑھ کے سنما ٹویٹ آہ ٹویٹ پڑھ بھی دیں وہ زمان بھونڈ صاحب نے بڑا calculation کی انہوں نے کہا یہ جو بیس نشستیں تھیں ان میں سے سات پر ہمارے میدوار انہیں تھے دوزار اٹھارہ میں ہم نے چھے لاکھ کچھ تانوے زار کے قریب بول لیا تھا چھے لاکھ چھے لاکھ ستانوے زار اور ایک بھی نشست نہیں جیتی تھی اب ہمارے پانچ پانچ لوگ بھی جیت گئے ہیں پانچ بھی انہیں گئی ہے جو زاد ہے نا انہیں گئی انہیں گئی انہیں گئی گروپ کا ہے ٹھیک ہے اور آٹھ لاکھ اور اٹھ چھبیس ہزار ہمارا ووٹ ہو گیا یعنی ایک لاکھ تو اٹھائیس ہزار ہمارا ووٹ بڑھ گیا ان حلکوں میں تو میں اسی لیے کہا نہیں کوئی نہیں اسی صرف تسلے اگر کر لے دے اسی جیت سکنے سے اب یہ طفل تسلیہیں کہہ لیں جو بھی کہہ لیں لیکن وہ اپنی کلکلیشن اس طرح سے کہہ رہے ہیں مگر نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ سر پاکستان ابھی اس جو یہ پدرہ سیٹوں کے جو یا بی سیٹوں کو جو نتائج ہیں یہ ابھی ہم ان کے اثر میں ہیں ابھی ہم ان کے اثر میں ہیں اور دیکھیں کہ اگلا جو پلیئر ہے وہ فوت نہیں ہو گیا وہ ناک آؤٹ نہیں ہوا وہ بھی رنگ میں موجود ہے اور ابھی اس کے ہاتھوں میں دستانے ہیں تو ہم چونکہ ہمیں اخلاقیات جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کا زیادہ رہتا ہے ایشو تو لیکن ابھی تو سیاست میں تو پھر بڑا کچھ ہندہ ہے جانگت محبت جائز ہے سب کچھ میں کہنی ہوں ہوں ہیرا فیری نہیں ہیرا فیری تو سیاست میں ہوتی ہے ہم بالکل اچھا امداز صورت صاحب آپ بتائیں کہ پہلے میاں شہباز شریف صاحب جائیں گے یا جنرل کمرے اور باجوہ کھون جائے گا خیلی جو کچھ ہو گیا ہے ایک ویف تو بنا رکھی ہے امران خان صاحب میں اعدہ جواب دیتا میرا اہلے دموں نے چلے جانا سکتا ہے کٹھی میں افسے میں افسے اتفاق کرتا ہوں اچھا یہ بڑا مشکل سوال ہے اچھا یہ بڑا ساتھا ہے میں سیاست ہے نماز آرمی چیف ناؤس کریں انہوں کو کن پاہناو وردی پاؤ پھول لو تو جاؤ میمی چلے آئے جے کوئی ہے کہ انہوں نے کام میں نہیں بایا سامن کو جاؤ جی ہوں جی ہوں کار میں مدرے ان چھے مال لور بیکھنا ہے جی رہے آزم تسی پانچے تھوڑے نے دیکھو تو جاؤ دیکھے اچھے سال ان کی سرویس ہوگی ہے تو کہہ رہا کہ وہ دو تین ماہ پہلے بھی اگر ریٹائرمنٹ دے تو کوئی طرح کوئی 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 مشکل نہیں 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 اگر پہلے اناؤنس بھی ہو جائے نا کہ فلان صاحب جائے یہ فلان ڈیٹ کو آخری ٹرانسفر ہو جاتی ہے آخری ٹرانسفر ہو جاتی ہے اصل میں چیز یہ ہے کہ اس سے بہران حل نہیں ہوگا بڑھے گا میں یہ کہا رہا ہوں کہ شہبائی شریف صاحب کے پاس ہے سارا کچھ ہم تو میں تو پولٹیکلی بات کروں گا پرائی منسٹر صاحب جو ہے وہ اب اس بہران سے نکلنا چاہ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ بہران اسی وجہ سے ہے یہ سارا کچھ تو پھر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا بات تو ہی ہے بات ہے شہبائی شریف صاحب کے فیصلے کی کون پہلے جاتا ہے کون بعد میں جاتا ہے یہ انہوں نے جا کے کیا چیز ہے کسے نوں کے پائے نا تو باقی زیراعظم بن گئے بن گئے کس کو کوئی سمجھا ہے تو اصل میں ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو بٹ صاحب الیکشنز والی بات کر رہے تھے اب مسلم ڈیگ نون کیلئے بڑا مشکل ہو جائے گا ابھی انہوں نے ایک جگار لگانا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی دس پندرہ لوگ آگے پیشے کرنے کی پی ٹی آئی کے وہ بندے کوئی باہر شاہر چلے جائیں اس دن بائیس کو نہ آئے بائیس کو الیکشن ہونا ہے اگر پنجاب بچا لیا نا ان کے اب ٹوٹل فیصلہ کریں گے بائیس کے شہر ہے لیکن وہاں ہے کیا حکومت کرنے کے لیے پاس ہی بیٹھے ہوں ہیں فارن فنڈنگ کیس پہ بھی بہت کچھ آنا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت اس کے میٹی بنائی انہوں نے آرٹیکل چھے والی سپریم کورٹ کے جو احقامات ہیں یہ سپریم کورٹ میں جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں عمران خان صاحب تو ادھرے تھے کچھ کار لنے لیکن گر لے یہ کچھ کرے گا کچھ ہوئے گا آج ہم بات کر رہے ہیں آج تاریخوں کے اٹھار آج لائے آگر ستمبر اگر ستمبر میں ویسے بھی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے تو نئے کا اگر وہ ڈسکشن میں لے آئیں گے معاملہ آہ تو پھر شاہبہ شریف کو جانے ضرورت نہیں پڑے گی اگر اس میں بھی بہت ڈلے کرتے رہیں گے پہلے کی طرح کوئی بلد آپ کو یاد ہے پہلے اس سے مشورہ کر لو اس سے مشورہ کر لو آج کل میں یہ فیصلہ آج کل میں کرنے والا ہے آج کل میں کرنے بہت ارلی بھی نہیں ہوگا نا دیکھئے نمبر میں جانا ہے ستمبر اکٹر میں ڈسکشن ہونے ہوتی ہے ایک پولیٹیکل پلیئر جو اس وقت بڑا زوروں میں ہے اس انہوں گسائی ڈاڈے دے تو تشیل جو کار وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کم نے جس طرح کیا ہے نا سار جی وہ ہم نے بیٹھک میں ڈسکس کیا تھا کہ عمران خان صاحب نو بھی نہیں ہی سی ٹان دے دیو نا ہاں تو بھی کہے گا دان لی تو بھی کہے گا دان لی حجی میں انہوں سچا پیار نہیں ملے ہاں انہوں سچا پیار ساری زندگی نہیں ملے اخیر دے پتہ نہیں کل کون کہہ رہے ہی کہ اخیر دے ہوتے ٹو تھوڑے مجاریٹی لیا کے آگیا نا تو سی کیا ہی ہاں انہوں نے کہا رہا ہے میں کو میں ٹھیک نہیں ملا میں کو امران خان بھی ٹھیک نہیں ملا ہاں انہوں کچھ ایک ہی طریقہ اس بہران کا اگریسیولی امران خان کے اگینسٹ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کو گرفتار کریں عوامی سطح پر ایک کمپین دیکھیں اب میں اس وقت بھی بلاول بھٹو کے وزیر خارجہ بننے کے خلاف تھا میں بھی خلاف تھا ٹھیک ہے کیا آپ نے وزیر خارجہ بن کے آپ نے ایمانداری کے ساتھ اگر ادھر کام کرنا تو آپ ادھر ایک ٹکے کا ٹائم نہیں دے سکیں نہیں دے سکیں ٹھیک ہے اچھا نواز شریف صاحب لندن بیٹھے ہوئے مریم نواز صاحبہ پتہ نہیں دھوپ میں نہیں نکل پاتی کیا مسئلہ ہے ان کا وہ نہیں نکلتی وہ اس طرح یار ابھی آپ کو عوام میں جانا ہے یار ہے نا اسیو یار صحیح ہے صحیح ہے ناظب یار آج کل کرونا ہوا ہے نہیں نہیں وہ تو اللہ ان کو صحت اندرستی دے اسیو یہ ہے کہ الیکشن شروع ہو چکا ہوا ہے یار انداز سمرو میں تنو گل مکامہ سڑک بنا آندے ویچ چل میں تو نوکری باز بائینڈ جڑا ہے نا اور کاروبار نہیں کہا سکتا ہے وہ فرق ہے انہوں کیا نا کہ سر انہوں نوکری کرنے ہیں انہوں شباز شریف صاحب نو نا جڑا نا سمجھنا چاہید ہے کہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے اور کہتا ہے نا کہ بندہ بندہ ہوتا گوبی گوبی ہوتی ہے تے لیڈر لیڈر ہوتا ہے تے اے جڑا سرکان سے کم نال منشی منشی ہوتا ہے بات یہ ہے کہ کسی کو ادھر ادھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ادھر سے اٹھا کے سر یہ سیاست ہے اور سیاست اگر عوام کی کریں گے نا ادھر ادھر دیکھے بغیر کہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے عوام میں جائیں عمران خان جو نیریڈیو بیلڈ کر رہے اس کے اگنسٹ اپنا اگریسیولی نیریڈیو بیلڈ کرے جس کا لوگ نیریڈیو بائے کریں گے وہ آ جائے گا اور عمران خان صاحب کا حل یہی ہے کہ ان کے مقابلے میں وہ جتنا تیزی کے ساتھ وہ جا رہا ہے اس سے ڈبل تیزی میں جاؤ اور یہ اس تیزی میں جائیں گے تو عمران خان صاحب کا توڑ نکل آئے گا سر اوکے بہت شکریہ آپ دوستوں کا آپ کو ایک بریکنگ نیوز دیتا ہے خان صاحب نے ابھی تقریر کر کے چیف سے استیفہ مانگ لیا لیکن چیف الیکشن کمیشنر سے اور بات یہ ہے کہ آپ نے دوستوں کی رائے سنی میں عمران شفقت صاحب کی رائے کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ دونوں کو جانا چاہیے اور یہ خان صاحب کا جو اب آنے والے دن ہیں ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سب کیاوس پیدا کریں گے پنجاب میں امداز سمرو صاحب نے ایک بڑی دلچسپ خبر دیا ہے انہوں نے کہا کہ نون لیک ابھی بھی پنجاب بنانے کے بچانے کے چکر میں ہے اس سب کے باوجود کچھ لوگوں کو وہ باہر بھیجوا دیں گے کچھ کر دیں گے پی ٹی آئی کے ووٹ کم کریں گے تو یہ بڑا انٹرسنگ سیناری ہوگا اس کا مطلب ہے کہ نون ابھی بھی پنجاب کے اندر کچھ کرنا چاہتی ہے بچنا چاہتی ہے حالانکہ بظاہر اکثریت وہ لوز کر چکے ہیں تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے آنے والے دنوں میں بھی آپ کو نون کے اندر اس سب پر کیا چل رہے ہیں میاں نوازشیف سے کون کیا بات کر رہے ہیں اس پر کچھ ہمیں کچھ معلومات آ رہی ہیں کچھ ہم اس پر مزید بھی کام کر رہے ہیں تو ایک دو دنوں میں یہ بھی آپ کو کہانی دیں گے اپنا خیال رکھئے سلامت رہیے اللہ حافظ